موکا بھی ہے دستور بھی ہے کافی دنوں سے آپ کہہ رہے تھے کہ آکاز کو اچھے فلم میں لانچ کرنا ہے آج وہ موکا آگیا ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے بیٹے کو لانچ کرتے ہوئے دیکھیں میں ایک باپ ہونے کے ناتے تو خوشی ضرور ہوگی کسی بھی باپ کو ہوگا لیکن ساتھی میں کلاکار بھی ہوں اور اس لئے نہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے لیکن اس کے ابھی نہیں کہ ہر گم کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا کلاکار بن کے آئے گا اُبرے گا آپ لوگ کے صحیح پیار اور آشیروات کی ضرورت ہے ایک نیا لڑکا ہے اس کو ساتھ دیجئے گا تو وہ غلطیاں ہوں گی تو اس کی کرٹیسائز کیجئے گا تاکیب اپنے غلطیاں کو سدھارے اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا شنکر روحیرہ جی جو پروڈیسر ہیں کئی فلموں کے اور ابھی بھوشن جی جنہوں نے میرے بیٹے کو اس قابل سمجھا کہ ان کو لے کے وہ فلم بنا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک اور بڑی ہستی پابنجی بھی اس فلم میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فلم چلنی چاہیے چونکہ کہانی بھی بہت ایک الگ طریقے کی کہانی ہے اور جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے سماج بدل رہا ہے بھوچپوری درشک بدل رہے ہیں اس کو دماغ میں رکھ کے ربی بھوشن جی نے بہت اچھی کہانی لکھی ہے اور نردیشن کے روپ میں نردیشک کے روپ میں ان کے بارے میں کچھ کہنا بیوکوفی ہوگی یہ اور بات ہے کہ میں پہلی بار ان کے نردیشن میں مجھے اس فلم میں کام کرنے کا موقع ملا ہے ہم دونوں باپ بیٹے کو پہلی بار موقع ملا ہے اس فلم میں کام کرنے کا کبھی نہیں کر پایا تھا لیکن ان کی پرتیبہ سے میں ہمیشہ پروہابیت رہا اور پرتیبہ کو ایک اسطحان دینے کے لیے جو ہمارے ساتھ شنکر روحیرہ جی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خود بھی سنسار اور کئی ایسی ساری فلمیں عورت کھلونا نہیں جو پروڈیوز کیا تھا انہوں نے بھی ربی بھوشن جی کے پرتیبہ کو پہچانا اور سہیوگ دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوئی آپ بھوشپوری کے اوپر یہ الزام کیوں لگاتے ہیں کس سینیما کا اسطح آج رہ گیا ہے اور سینیما کا دیکھئے سینیما ہمیشہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے جو سماج میں ہوتا ہے فلم میں وہی دکھائے جاتا ہے تب بھی ہم بھوشپوری والے یا ہندی سینیما والے یا بھوشپوری فلم انڈسٹری اتنی مریادہ تو رکھتے ہیں کہ آدھین اخواروں میں یہ سننے میں آتا ہے کہ باپ نے بیٹی کا ہی بلتکار کر دیا کم سے کم ہم فلموں میں ایسا نہیں دکھاتے ہیں تو یہ اتنی مریادہ سماج کے لئے رکھتے ہیں لیکن جو سماج ہے ہمارا دیکھیں ایک وقت تھا جب بھوشپوری پریوار میں شادی ہوتی تو گھر کی میلائیں بارات میں نہیں جاتی تھیں لیکن آج جاتی ہیں تو سماج بدلتا ہے اس طریقے سے ہمارا سینیما بدلتا ہے چونکہ درشک بدلتا ہے اس لئے یہ الزام لگانا کہ استر کی اور ہماری بھوشپوری فلموں کی بھی استر بہت ساری بھاشا کی فلموں سے بہترین ہے ایسا کچھ نہیں ہے نہیں دیکھیں اس میں ایک میری سب سے بڑی جو سچائی اپنی زندگی کی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نائک تھا گنگا کنار مورا گاؤں دھرتی میہ دلہ گنگا پار کے جو فلمیں پچھتر ہفتے ایک سو ہفتے چلتی تھی تو زیادہ تر مہلائیں ہی درشک ہوا کرتی تھی ان فلموں کی مطلب مہلہ ہیں تو پریوار ہے اور میرا سوچنا ہے کہ کسی بھی کھتریے فلم کے لئے اگر مہلہ درشک نہیں ملے گی تو کھتریے بھاشا کی فلم کبھی بھی سفل نہیں ہو سکتی ہے تو میں ضرور اس بات کو دماغ میں رکھتا ہوں آج بھی میں گاؤں میں شوٹنگ کرنے جاتا ہوں تو مہلائیں کہتی ہیں کہ بھائیہ پوسٹر میں آپ کی تصویر دیکھتے ہیں تو ہم لوگ پریوار کے ساتھ جاتے ہیں دیکھنے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور یہ مجھے آگاہ کرتا ہے کہ کنال سنگھ بھوکے مر جانا لیکن ایسی فلموں میں کام نہیں کرنا جہاں ضرورت سے زیادہ شلیلتا ہے تو میں اس کو مرپن ورش ہو رہے ہیں اور اس میں میرا یہ چھتیسوہ ورش ہے ابنے لیکن کرتے ہوئے تو میں عشور کا شکر گزار ہوں کہ درشک آج بھی مجھے برداشت کر رہی ہے لوگوں کا پیار ملتا ہے کام کیے جا رہا ہوں چوتھی پیڑی پانچویں پیڑی کے ساتھ ابنے کر رہا ہوں اس سے زیادہ کسی انسان کو اور کیا چاہیے کنال جی جمعہ داری کا کہتے ہیں بوش کنگے پر پڑھتا ہے تو بچپن یاد آ جاتا ہے بچے کو لانچ کرنا ہے بیٹے کو لانچ کرنا ہے یہ جواب داری تھی آپ کے لئے یا چنوٹی تھی نہیں دیکھیں میں آپ سے بتاؤں شاید آپ لوگوں میں سے بہت کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں راجنیتی سے بھی جڑا ہوا ہوں اور میں دوہزار چودہ لوگ شبہ چناؤں میں کانگریس پارٹی کے امیدوار اور شترگن سینہ جی شترگن بھییا جو بی جے پی کو امیدوار تھی ان کے خلاف لڑا تھا تو جب میں بیہار اور اکتر پردیش دیوریاں بلیاں سون بھدر گازی پونگ سب گھومتا تھا تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ بھئی آپ نے تو بہت کام کیا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہندی فلم تو کری رہا ہے مگر بھوچ پوری بھی کریں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کی بھاشا ہے اور اپنی بھاشا میں اگر آپ نہیں کام کریں گے تو کون کرے گا اگر ساؤتھ کے ایکٹرس یہاں آگے کام کر رہے ہیں اور یہاں کی ہیروین ہیں اور ہیرو جا کے ساؤتھ کی فلموں میں کام کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ بھوچ پوری میں کام کر رہے ہیں تو ایک لوگوں کی خواہش تھی جو اتنے ورسوں تک میں نے ان کے ساتھ ابی نیتا کے روپ میں گزارا ایک ان کی بھی چاہت تھی تو میں نے کہا اور لانچ کرنے جیسی بات یہ لانچ میں نے نہیں کیا ہے میں نے شروع میں کہا آپ سے کہ یہ شنکر روحیرہ جی جو خود اور ربی بھوشن جی جو ایک بڑے نردیشک ہیں لیکھک ہیں ان کو لگا کی بڑے ہیرو کے ساتھ اب ایک نیا چہدہ بھی انڈسٹری میں آنا چاہیے اور انہوں نے آکاش کو اس قابل سمجھا اور موقع دیا ایک آخری سوال سر چھٹ پویا آ رہا ہے چھٹ پویا کے بارے میں چھٹ پویا تو بیہار اور اتر پردیش راجی کے لیے تو ہی ہے انوکھا اب تو یہ پوری ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی منائے جانے لگا ہے چونکہ پویا پویا ہوتا ہے جس کی کوئی سیما نہیں ہوتی بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن بہت پویترتہ سے اتر پردیش اور بیہار میں لوگ اس کو مناتے ہیں یا اتر پردیش اور بیہار کے لوگ ہندوستان یا دنیا جس کونے میں رہتے ہو وہاں مناتے ہیں تو اس پویترتہ کا سممان کرتے ہوئے اس دھرم کے آسن کو نمن کرتا ہوں اور چھٹھی میہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کا کہ سارے کست ہر لیں ایک اچھا سنرہ ہندوستان بن جائے یہی میں شکامنا درشنگ کو دیتا ہوں شکامنا درشنگ کو دیتا ہوں